موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مغتم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر QMAX Builders & Developers آپ کے لئے لائے ہیں 3 & 4 BHK Luxury Residential Flats Prime Location پر Modern Immunities کے ساتھ Platina Residential Commercial Dollar Hills, Alkapur Road Moussa & Cleve SA Colony, Toli Chalky Amazon, Diamond Hills Colony, Toli Chalky Azal Residency SA Colony, Toli Chalky Serene Heights, Golden Sand Colony, Toli Chalky Dharul Amaran Happy Homes Colony, Alkapur Dharul Khair Suriyanagar Colony, Toli Chalky Delight Suit, Beside Sana Enclayve, Toli Chalky Akbar Enclayve, Golden Sand Colony Toli Chalky Uncompromised Quality Constructions On-Time Delivery 35% Down Payment Bacayah, 12 مہنے کے آسان QMAX Builders & Developers Toli Chalky, Hyderabad جہری, Crafted Just for You मियار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے कि آپ کا دل چیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جوڑری اور اس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جوڑری کہیں اور نہ ملیں ہر 916 hallmark جوڑری پر نو میکنگ چارجز لو ویسٹ ایج کے ساتھ جہری اپسیٹ سچس سکول سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ہیدرباد ازیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلات ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماوین 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 ماوین گارڈن ٹاور سالرجن کالونی ٹولی چوکی ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ ماوین ڈیزائر گرادنگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ بیسائیڈ رت ندیب سپرمارکٹ شیخ پیٹرو ٹولی چوکی ہیدرباد ریونس ریڈی فون ٹیپنگ کے بجائے نلک کے ٹیپ پر توجہ دیں کانگریس خائدین کے خلاف کٹی آر نے جاری کی قانونی نوٹس کانگریس اور بی آر ایس کے درمیان ٹوم اینڈ جیری کا کھیل چل رہا ہے فون ٹیپنگ پر سی بی آئی تحقیقات کرانے لکشمن کا مطالبہ سنگار ایڈی کی ایس بی آرگانیکس کمپنی کے ریاکٹر میں تھماکہ سات افراد حلاق دس زخمی کشن باگ این ام گلے میں بہنوئی کے ہاتھوں برادر نزبتی کا دن دہالے قتل شہر میں تلاشی محیم جاری منگل ہاتھ کے حدود میں دیڑ کروڑ روپے زب اور بلویا کا ٹان پلاننگ عہددار پچاس ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کیٹی رامہ راؤ نے کہا کہ وزیرالہ ریون تریڈی فول ٹیپنگ پر توجہ دینے کے بجائے وارٹر ٹیپ پر نظر ڈالیں تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ریون تریڈی پارٹی کی گیٹ بات نے کھولیں پہلے پروجیکس کے گیٹ کھولیں تاکہ کسانوں کو پانی مل سکے دوہزار تئیس میں ہی بی آر ایس نے کہا تھا کہ کیسی آر کا مطلب پانی اور کانگریس کا مطلب آنسو شہری اور دہی علاقے پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں عوام کے گلے سوک رہے ہیں اس پر سوال کرنے پر وزیراعلا جوابی حملے کر رہے ہیں تلنگانہ کے وسائل کو دلی منتقل کرنے میں جو توجہ دکھائی جا رہی ہے تلنگانہ کے عوام سے مطالق اتنی سنجید کی نظر نہیں آتی حیدرباد میں پانی کے ٹنکرز کا دھندہ شروع ہو گیا ہے من مانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں حکومت کی غلط پولیسی کی وجہ سے ایسی نوبت آئی ہے وزیراعلا صرف بیارس کو کس طرح شکست دی جائے اور کس طرح دلی کو رقم منتقل کریں اس پر ہی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کٹی آر نے کہا کہ ریونت رڈی فون ٹیپنگ کو لے کر باویلہ مچا رہے ہیں دوہزار گیارہ میں جب کرن کمار رڈی وزیراعلا تھے اس وقت کانگریس کے وزراء پونم پرابا کر ارکان اسملی جیویویک اور کومنٹی رڈی راج گوپال رڈی نے خود کہا تھا کہ آندھرا کے سی ایم تیلنگانہ ارکان اسملی کے فون ٹیپ کر رہے ہیں کٹی آر کا کہنا تھا ہیدر آباد کے عوام نے کانگریس کوٹ نہیں دیا اس لیے ریونت رڈی کو ہیدر آباد کے عوام کے ساتھ انتخام نہیں لینا چاہیے بلکہ موثر پانی سربرا کیا جانا چاہیے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈی ناگندر بی ایرس ایم ایلے ہوتے ہوئے ایم پی کا ایلیکشن نہیں لڑ سکتے کیسری ہری اور ناگندر کو نا اہل قرارتی آچانا چاہیے پارٹی گیٹ لے تڑنگ کھا دو مکہ منتری گارو پراجلا کھو سو چاہتا نہیں تے پراجیکٹ لے گیٹ لے تڑنڈی پارٹی گیٹ لے تڑنگ ادھے پنلو راجکی آل جیڑنگ کھا دو پراجلا کھو سم پراجیکٹ لے گیٹ تڑنڈی فون ٹیپنگو کھا دو وارٹر ٹیپنگ مید دو دریشتی بیٹ تڑنڈی چயாلس نا پنج یک کھونڈ இவால پانکی مالنا پنجل جیس تاہو ساغرلو نیل்ளுன்னை நாகாஜுன் ساغرلو drinking water کوس سிங்குரلو نیل்ளுன்னை எலம்பலிலو نیل்ளுன்னை உसமான் ساغرلو نیل்ளுன்னை हிமாயத் ساغرلو نیل்ளுன்னை மரி ராஷ்டர ராஜதானிலோ பிரஜலு டैங்கரலுrones indoorsுக்கு بुग்சியச்கோல்ன்ன பிரஜலு எந்துகு பிரஜலு டैங்கர்லுக்க snapshot முக்கமந்துக்கார் செப்பாலா நேனுன் நிரதிச்டம் செப்zzarella யால் இவால் இனில்லுன்னை கூட செப்Brianமிக்கு சிங்குரலோ یہ روز پدھنمی تی ایم سی لے نیل لنائی ایل ام پلی لو ایڈو پائنٹ ایڈو موڈ تی ایم سی لے نیل لنائی یہ نا درشتی بے ٹنٹے راست تو تری منت سو یہ پرابطن درشتی بے ٹنٹے یہ انکالاں لوگ لو پورتے ہیں جا ڈیڈ سٹوری لے انچ گڑا نیلی دسکنے کپیسٹی ہنڈے دی بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کیٹی نمارہوں نے کانگریس وزراء کے خلاف فون ٹیپنگ کے معاملے میں ان کے خلاف غلط بیانی پر کونڈا سرکھا رکنہ سمڈی پائنس نیواز اور کانگریس کے لیڈر کیکے مہندرڈی کے خلاف خانونی نوٹیس روانہ کی ہے ان کے ساتھ ساتھ چند میڈیا اداروں یوٹیوب چینلز کو پھر ایک پا نوٹیس روانہ کی گئی ہے کیٹی آر نے کہا اگر ایک ہفتے کے اندر مافی نہیں مانگیں گے تو حد تک عزت کا دعویٰ پیش کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ غلط بیانی کرنے والے اگر وزیرالہ بھی ہوں گے تو انہیں بھی بخشا نہیں جائے گا ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی حکومت نے ریاست کے شہری و دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کی سربراہی کو یقینی بنانے زلواری سطح پر آئی اے ایس اہدداروں کو بطور سپیشل آفیسر مقرر کیا ہے کس زلے کے لیے کن اہددار کو ذمہ داری دی گئی ہے اس سلسلے میں چیف سیکرٹی شانتی کماری نے حکم نامہ چاری کیا ہے مقرر کردہ تمام سپیشل آفیسر سے کہا گیا کہ وہ فوری متعلقہ عزلہ کا دورہ کریں زلے کلٹر و ریاستی انتظامیہ کے ساتھ تالمیل کے ذریعے تمام علاقوں میں پینے کے پانی کی سربراہی کو یقینی بنائیں یہ سپیشل آفیسر جولائی کے قاتل تک پینے کے پانی کی سربراہی پر نظر رکھیں گے اس مدت کے دوران انہیں رخصت حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے حکومت نے سپیشل آفیسر کے لیے سینئر آئی ایس اہدداروں کے تقرر کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس مسئلے پر کافی سنجیدہ ہیں بی جے پی کے تلنگانہ کے رکن رجی صفحہ ڈاکٹر لشمن نے کہا کانگریس اور بی آریس پارٹی میں ٹوم این جیری کا کھیل چل رہا ہے میڈے سے بات کرتے پہ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی سے راز مخابلہ نہیں کر سکتے اس لیے عوام کے ذہنوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کانگریس نے کالیج فرم کی تحقیقات دھرنی کی تحقیقات اور ڈرکس پر خابو پانے کی دعوے کیے تھے وہ اب نظر نہیں آ رہے ہیں فون ٹیپنگ کے معاملے میں تمام حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں ریونٹرڈی اس معاملے میں سنچیدہ ہیں تو فون ٹیپنگ کی مکمل تحقیقات کرائیں سی بی آئی کے ذریعے تحقیقات کرانے کے احکام جاری کریں لشمن نے کہا وہ اس معاملے میں گورنر سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ سی بی آئی تحقیقات کرائی جا سکے انہوں نے کہا کہ فون ٹیپنگ کے معاملے میں کی ٹی آر مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں وزیر اعلی ریونٹرڈی کی صدارت میں میدک پارلیمانی حلقے کے قائدین کا اجلاس منقف ہوا اجلاس میں ریاستی وزیر دامودر راد نرسیمہ میدک کے امیدوار نیلم مدھو کانگریس کے ارکان اسمبلی اور دیگر قائدین شرکت کی اجلاس میں چھ اکٹوبر کو نیہانے کے جستہ سے بتا گیا کہ چھ اپریل کو تگوڑے میں ہونے والے جلسے سے متعلق تباعت بے خیال کیا گیا اس کے علاوہ میدک پارلیمانی حلقے پر پارٹی کا چھنڈا لہرہ کر دوبارہ اپنے کھاتے میں شامل کرنے کے لیے ہر ایک کو کڑی محنت کرنے پر سوٹ کیا گیا میدک پارلیمانی حلقہ کانگریس کے لیے ویخار کا مسئلہ ہے اس لیے یہاں پر کامیابی کو یقینی بنانا ضروری ہے ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ بیارس پارٹی کے پاس وارٹر پلانی نہیں ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سی آر کے دور میں کسانوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ہیدر آباد میں پیدا پلی کے مدوار ومشی کرشنا کی انتخابی حکمت املک کو قطیت دینے کے لیے اجلاس طلب کیا گیا جس میں ارکان نصر نے سریدھر بابو اور دوسروں نے شرکت کی سریدھر بابو نے کہا دھان کی خریدی کے آئی کے پی سنٹر خائم کیے گئے ہیں دھان خریدی کو یقینی بنانے کے لیے اختیامات کیے گئے ہیں کسانوں کے خرز معافی کو بھی یہاں پر غور کیا جائے گا اور اسے عملی چامعہ پہنا جائے گا سو دنوں میں وعدوں کو پورا نہ کرنے کا سوال نئے لوگ کریں گے تو مناسب ہوگا دس سال اختدار میں رہنے والی بی آر ایس پارٹی کرے گی تو تکلیف ہوگی ریاست کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے بی جے پی کی بی ٹیم کے طور پر بی آر ایس کام کر رہی ہے سیڈر بابو نے کہا جن کو پارٹی کی جانب سے ٹکٹ نہیں ملا ان کے ساتھ پارٹی پورا انصاف کرے گی سروے کے مطابق کلہین کانگریز کمیٹی نے امیدواروں کا انتخاب کیا ہے فیدہ پلی کے مندوار ممشی کرشنا کا انتخاب کیا گیا ممشی کرشنا کا انتخاب کیا ممشی کرشنا کا انتخاب کیا گیا ہے اور رائے دہی کی تناسخ میں اضافے کے لیے چیف الیٹرال آفیسر نے دیلوے محکمہ پوس اور پیٹولیم کی اہدداروں کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈسٹیننگ پر دستخط کی ہیں اس کے تحت عوام کو رائے دہی کے لیے راکھت کرنے اور رائے دہی کے تناسخ میں اضافے کے لیے محکمہ جات تشیری و عوامی رابطہ مہین چلائیں گے چیف فورس مانسٹر جنرل تیلنگانہ ڈاکٹر پی وی ایس ریڈی نے محکمہ کی جانب سے کی جانے پالے مختلف اردامات سپیشل اسٹینڈ کی جرائی سے واقع کر آیا پیٹولیم اشیا کی مارکٹنگ کمپنیوں ہندوستان پیٹروکمیکل بھارت پیٹولیم انڈین آئل کورپریشن کے نماندوں نے بتایا کہ وہ ایلیکشن وہ اوٹ کی اہمیت سے متعلق عوامی تشیر و رابطہ پروگرام شروع کریں گے ڈپٹی چیف کمرشیل مینجر ساؤس سنڈر ریلوے کے رویندر کمار نے ریلوے کی جانب سے کی جانے والے پروگراموں سے واقع کر آیا جوانٹ چیف الیٹرول آفیسر تیلنگانہ صرف فراز احمد آئی اے ایس نے ان محکمہ جات کے ساتھ تیپ آئے ماہتے کو اہمیت کا حامل قرار دیا اچمپیٹ حلقے کے کونڈا ریڈی پلی سے تعلق اکنے والے جوان یادیہ کے خاندان نے وزیرالہ ریمندرڈی سے ان کی قمگا پر ملاقات کرتے ہوئے سارے تشکر کیا ماضی میں قدمات انجام دینے والے یادیہ شر پسندوں کے ہاتھوں گولی لگنے سے خلاق ہو گئے وزیرالہ نے یادیہ کی اہلیہ کو ملازمت کے ساتھ پانچ اکر ارازی کے دستاویس حوالے کیے جس پر جوان یادیہ کے افراد خاندان نے وزیرالہ سے اسحارے تشکر کیا اس سال حج کے لیے آٹھ خادم الحجاج کی قرآن دازی کے ذریعے انتقاب عمل میں آیا اسپیشل سیکرٹی محکمہ عقلیتی بہبود تفسیر اغبال کی نگرانی میں یہ عمل انجام دیا گیا چار خادم الحجاج کو ویٹنگ میں رکھا گیا ہے خادم الحجاج کے لیے ایک سو انتیس طرقات سے موصل ہوئی تھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفسیر اغبال نے بتا کہ راشد علیقالت شیخ علیم احمد محمد عبدالزمان محمد صادق سید عریف سید مسعود احمد شوکر علی محمد اور محمد انمیر کا انتخاب خورا کے ذریعے ہوا ہے چار خادم الحجاج کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا گیا ہے تفسیر اغبال نے منتقبہ خادم الحجاج سے اپیل کی ہے کہ آزمین کی موثر قدمات انجام دیں یونیٹیڈ مسلم فوروڑ نے مہ سیام کے ودائی ایامیں کسرت سے عبادتوں و تاخراتوں کا خصوصی احتمام کرنے آمد المسلمین سے اپیل کی ہے فورم کے صدر مولانا مفتی صادق میدین فہیم اور دیگر ذمہ داروں کے جانب سے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے فورم کے جنرل سیکرٹی سید منر الدین احمد مختار نے بتا کہ فورم نے آئمہ کرام و قطیف صاحبان سے کہا ہے کہ وہ جمعہ تلویدہ کے خدبات میں آمد المسلمین کو جہاں عبادتوں کے احتمام کی توجہ دلائیں وہیں ملک اور عالم اسلام کے موجودہ حالات سے واقع کرائیں ایسے وقت جبکہ ملک میں پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں اوٹ کی اہمیت اور ملک کے مستقبل کے بارے میں انہیں باشعور بنائیں ان مقدس ایام کو رات بھر بازاروں میں گھومنے اور دیگر مشغولیات سے اجتناب کرنے کی ترقیب دیں اس لیے کہ یہ ملک کی تنسولی کا باعث ہوں گے غازہ میں فلسطینوں کی نسل پوشی میں ساری دنیا کا کردار مسلمانہ ہے مسلمانوں سے اپنا محاصبہ کرنے اور دعاوں کو بطور ہتیار استعمال کرنے کی ترقیب دی گئی ہے فلک نومان ڈیویجن کے فاروخ تگر میں مخامی بجیس کی جانب سے دعوت افطار کا احتمام کیا گیا صدر مدیس رکن پارلیمیٹ بیرسر اسد الدین اویسی نے مہمان خصوصی کی حیثے سے شرکت کی دعوت افطار میں رکن اسمبلی بہادر پورا بحمد مبین حلق اسمبلی بہادر پورا ڈیویجن کے کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے افتدائی صدور متمدین اور مخامی عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی ریاست نگر کے اویسی پورے میں مخامی مجلس کی جانب سے دعوت افطار کا احتمام کیا گیا خواہد مجلس اکبر الدین اویسی نے مہمان خصوصی کی حیثے سے شرکت کی افطار کے اس دعوت نے مجلسی کارپوریٹرز افتدائی مجلس کے صدور متمدین کے علاوہ مخامی عوام کی کثیر تعداد میں شرکت کی سنگہ رڈی کے ہتنور منڈل میں خوفناک تھماکہ ہوا ہے بتا گیا ہے کہ ایک کمپنی کے اہاں پر ریاکٹر میں تھماکہ ہوا ہے تفصیلات کے متعدد چندپور کے علاقے میں ایس بی اورگانک کمپنی کے ریاکٹر میں تھماکہ ہوا اور اس میں سات افراد ہلاک ہو گئے ہیں ہلاک ہونے والے افراد میں کمپنی کے منیجنگ ڈیریکٹر اور منیجر بھی شامل بتا گئے ہیں اس کے علاوہ دس افراد زخمی ہیں اب تک یہ بتا گیا ہے کہ افراد کو باہر نکالا گیا ہے جس وقت یہ تھماکہ ہوا اس وقت کمپنی میں تقریباً پچاس افراد کمپنی کے اندر موجود تھے زخمیوں کو سنگر ایڈی کے ایریا ہسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے زخمیوں میں بعض کی حالت نازو بتائی گئی ہے حکام کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے دھماکے کے فوری بعد وہاں پر فائر بیگیٹ کے ملک کو طلب کر لیا گیا پولیس اور علاہ حکام بھی مقام واقعہ پہنچ گئے آگ پر فی الحال قابو پالیا گیا ہے اب اس واقعے کی مکمل تفصیلات اور وجوہات کا پتہ نہیں چل پایا ہے تاہم مقام واقعہ پاس دلقراش مناظر دیکھے گئے ہیں کشن باغ اینم گڑے میں چار شمعے کے دن دندہالے بہنوی نے اپنے برادر نزبتی کا خطل کر دیا تفصیلات کے مطابق صدام نے اپنے برادر نزبتی رشید پر مولک ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا تفصیلات کے مطابق صدام اور اس کی بیوی کے درمیان چھگڑا ہوا کرتا تھا اس لئے رشید اپنی بہن کو اپنے گھر لے آیا اور جب رشید چار شمعے کے صبح اپنی دکان آیا وہاں موجود صدام نے اس پر حملہ کیا اطلاع ملی ہے کہ صدام نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے دندہالے لبے سڑک رویس قتل کے واقعے سے سنسری دیکھی گئی ڈی سی پی سوزون سائی چیتنیہ نے بھی مخام واقع کا وعنہ کیا مختول رشید کی لاش کو پوزمارٹن کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے سابق پولیس اہددار اور آندھا پردیش تلبودشم کے لیڈر سیوانندرڈی ہیدرباد پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گئے ہیں سی سی ایس اور سبر آباد پولیس سیوانندرڈی کو راجندرنگر بدویل میں واقع چھبیسے کر ارازی پر خبزے کے سلسلے میں گرفتار کرنے کے لیے پہنچی تھی نندیال زلہ کھٹکور پہنچنے کے بعد وہاں پر ان کے گھر پہنچی لیکن سیوانندرڈی پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گئے اس سے پہلے پولیس نے سیوانندرڈی کی بیوی اما دیوی اور بیٹے کریشکا کو تحویل میں لیا تھا بتے آ گیا ہے کہ سرکاری دستاویزات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے ارازی پر خبزے کی کوشش کی گئی تھی سیوانندرڈی کے خلاف نندیال پولیس ٹیشن میں بھی کیس درچ کیا گیا ہے ساؤتی زون ٹاکس فوس نے گوشہ محل کے علاقے میں تلاش مہین کے دوران تین افراد کو تحویل میں لے کر دیڑ کر روپے کی نخت رقم زب کی ہے منگل ہارٹ پولیس نے بتا کہ پولیس کی طرح سے آرپوس کے پاس تلاش مہین جاری تھی تین افراد فور میلر میں پہنچے کار میں تین بیک تھے اور جب بیک کی تلاشی لی گئی تو صرف تیرڑ کروڑ روپے کی رقم پر آمد ہوئی کار میں سوار افراد وی چندرہ سوریش اور شنیواز رقم کے دستاویزات پیش نہیں کر پائے واضر ہے کہ لوگ سبا انتخابات کے پیش نظر زابط اقلاق نافی سے اور پولیس کی طرح سے تلاشی مہین چاہ رہی ہے مائک میں ان سے دادے رشوہ ستانی نے امارت کی تعمیر کے سلسلے میں پچاس ہزار روپے رشوہ طلب کرنے والے ٹان پلاننگ آفیسر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے اے سی بی کی مطابق جگن موہن نے بھی جیتندر اڈی سے امارت کی تعمیر کی اجازت کے لیے رشوہ طلب کی تھی جیتندر اڈی نے اے سی بی سے رجوع ہو کر شکایت کی جس کے بعد چال بچھا کر جگن موہن کو گرفتار کیا گیا مزید تحقیقات جاری ہیں مولا علی کی آٹی سی کالوڈی میں آٹی زرگی کا واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق ایک مکان کو پرداخوں کے گودام اور دکان کے طور پر چلا جا رہا تھا دھماکے کے ساتھ آگ لگئی مخام افراد نے آگ بچانے کی کوشش کی لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی اس کے بعد فاربی گیٹ کو طلب کیا گیا جس کے بعد آگ کو خوابوں میں کیا گیا اس واقعے میں ہونے والے نصانات کا تخمینا معلوم نہ ہو سکا پولیس تحقیقات کر رہی ہے ملار دیف ولی آرام گھر چوراہے کے پاس اچانک کار میں آگ لگ گئی کار میں سوار مستعدی کے ساتھ جو افراد تھے نیچے اتر گئے اٹلہ ملے پر فاربی گیٹ کا ملہ بھی مقام باقعہ پہنچ گیا کسی بھی طرح کا جانی نفسان نہیں ہوا لیکن کار پوری طرح سے جل گئی شورٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھین اثر تاتے ہیں QMAX Builders & Developers آپ کے لئے لائے ہیں 3 & 4 BHK Luxury Residential Flats Prime Location پر Modern Amenities کے ساتھ Platina Residential Commercial Dollar Hills Alkapur Road Musa Enclave SA Colony Tuli Chalki Amazon Diamond Hills Colony Tuli Chalki Azal Residency SA Colony Tuli Chalki Serene Heights Golden Sand Colony Tuli Chalki Darul Amaran Happy Homes Colony Alkapur Darul Khair Suryanagar Colony Tuli Chalki Delight Suit Beside Sana Enclave Tuli Chalki Akbar Enclave Golden Sand Colony Tuli Chalki Uncompromised Quality Constructions On Time Delivery ہماری پہچان ہے 45% ڈاؤن پیمنٹ بکایا 12 مہینے کے آسان اکسات پہ QMAX Builders & Developers Tuli Chalki, Hyderabad जोहरी, Crafted Just For You मियार और एतमाद की रिवाय, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले जोहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनपरीद बनाएं हम हर किसन की डिजाइन की जूरी और इस पर भी बनाते हैं कोई यू ही नहीं बनता जोहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन्स मौझूद है इतने खूबसूरत डिजाइन्स की जूरी कहीं और न मिले हर 916 हॉल मार्क जूरी पर no making charges लो वेस्टेज के साथ जोहरी, Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chalki, हैदरबाद अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रूप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लाट्स हैदरबाद के प्राइम लोकेशन्स परवाखे जैसे माविन 1, बंजारा हिल्स रोड नमबर 12 माविन गार्डन टावर, सालर जंग कॉलनी, Toli Chalki माविन हाइट्स, मलेपली माविन जमजम लिबर्टी, Toli Chalki, Shakepate Main Road माविन डिजायर, मुराद नगर, महदी पत्नम माविन फेमस रेसिडेंसी, Seven Toms Road, Toli Chalki माविन पल और माविन एवेन्यू, सूर्या नगर कॉलनी, Toli Chalki माविन महाराजा रेसिडेंसी, फते दरवाजा, माविन आशियाना, मलेपली, माविन क्लासिक, मासब टैंक, बहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन, और मुकमल तहाफुज की जामीन है अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रूप, विसाइट, रदनदीब सुपरमार्किट, शेक पेट्रो, Toli Chalki, हैदरबाद रेवन क्रेडी, फोर्म टैपिंग के बजाए, नल के टैप पर सबज्ज़ दें कंग्रेस काइदिन के खिलाफ, के टियार ने जारी की खानूनी नोटिस कंग्रेस और बियारस के दर्मियान टॉम एंड जैरी का खेल चल रहा है, फोर्न टैपिंग पर सी बियाई तेखिकात कराने लक्शमन का मतालबा संगारडिकी, S.B. और्गानिक्स कंपनी के रियक्टर में धमाका, साथ अफराद हलाक, दस जखनी किशन बाग एनम गुले में बेहनोई के हातों बरादर निजबती का दिन दहाले खतल शेहर में तलाशी मुहिम जारी मंगल हाट के हुदूद में देल करोड रुपए जब और बलदिया कार्ट टान प्लानिंग और देदार पचास जजार रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ़तार इसी के साथ ही खबरनाम अखताम को पहुँचता है, अलाहाफ़ज